بسم اللہ الرحمن الرحیم تاثیر گنوریا ٹریٹمنٹ اسلام علیکم ناظرین امیر کہتا ہم سب خیریت سے ہوگی آج میں جو پوراں لے کر آپ کی خیتب میں حاضر ہوں اس کا نام ہے سوزا ناظرین اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سوزا کیا ہے یہ مرض کی سوجہ سے ہوتا ہے اس موزی بیماری کے نام سے بہت ہی کم لوگ نباقف ہوں گے کیونکہ یہ اس قدر تکلیر دیماز ہے کہ اس کے مریض اس بیماری سے جان چھنانے کے لیے خودکشی پر امادہ ہو جاتے ہیں سوزا کے مریضوں کو پشاپت کرنے کے وقت جان کونی سے کم نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ کئی بیماریوں میں مختلع ہو جاتے ہیں مثلا جریان صورت انداز جو فبا نسل کشی یعنی انفرنٹیلٹی جیسے مراز کے ساتھ ہوتے ہیں پھر اس طرح کے مریض کو جو بھی بیماری لگتی ہے وہ اچھی طرح جڑے گاڑ لیتی ہے مریض ذہنی مریض بن کر رہا جاتا ہے اور اپنا علاج نہیں کرواتے جس کی وجہ سے مرز اپنی جڑے مضبوط کر لیتا ہے ناظرین ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سوزاک کیا ہے اب میں آپ کو سوزاک کے اسباب کے بارے میں بتاتا ہوں اسباب زیادہ تر یہ مرز کسی فائشہ عورت کے ساتھ جمع کرنے سے ہوتا ہے یا حائزہ عورت اور سلان رحم لگولے کی مریضہ کے ساتھ ملاب سے بھی ہو سکتا ہے اور کبھی زیادہ گرم اغزیہ کے استعمال یہ جلک لگانے سے بھی ہو جاتا ہے اس مالس کا باعث ایک خودبینی جرسیم ہے جس کو گونو کاکس کہتے ہیں جو کہ مریض کی پیو میں پایا جاتا ہے کبھی یہ جرسیم جسمیں سرحیت کرتا ہے تو خون میں پھوڑے پھونچیاں جیسے بیوماریاں میں ہی پیدا ہو جاتی ہیں ایسی علت کو گونو کاکس انفیکشن کہتے ہیں ناظرین ابھی میں نے آپ کو سوزاک کے اسباب میں بارے میں بتایا اب میں آپ کو سوزاک کی علامات کے بارے میں بتاتا ہوں علامات مجامت کرنے کے بعد اس وقت یا دوسرے تیسے یا پانچے ساتھے روز پشاک کی نالی کا سرح قدر سرح اور مطرم ہو جاتا ہے جس میں جلن اور خارج ہوتی ہے پھر نلاہٹ مائل پیپ خارج ہونے لگتی ہے چند روز یہ حالت رہ کر درد جلن زیادہ اور پیپ گاڑی ہو جاتی ہے عزتراسل میں ورم زیادہ ہو جاتا ہے بلکہ بعض اوقات ورم کی زیادتی کے میں سے پشاک بھی بند ہو جاتا ہے اور خون آنے لگتا ہے دو سے تین ہفتے یہ حالت رہ کر قدر تقفیف اور علم ہوتی ہے اگر بغیدہ علاج کیا جائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے ناظرین اب میں آپ کو پریز کے بارے میں بتاتا ہوں تمام گرم بادی چٹ پٹے اور تیز مسالے پستن آلو مطر گووی بہنگن پالک چاول بڑا گوش خوڑے سمو سے اچار چٹنیا اور تمام بادی اور گرم تیز مسالے دار اور چٹ پٹی چیزوں سے پریز کریں اس لئے وہ تمام ڈرائی فوڈ اور انڈا استعمال نہیں کرنا چاہیے ناظرین اب آپ کو ایسی گزاؤں کے بارے میں بتاؤں گا جن کو استعمال کر کے آپ اس موزی ماں سے ملجات حاصل کا ستے ہیں مثلا قدر ٹنڈے توری مولی گاجر شرجم دود اور دیں اور دودھ کے استعمال جس میں کم از کم ایک لیٹر دودھ میں تین لیٹر پانی بکس آر کے وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں ناظرین اب آپ کو احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتاتا ہوں ناظرین اگر آپ اس موزی ماں سے مشاہ کے لیے چھٹکاڑا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت سی احتیاطی تدابیر کی ضرورت بڑھتی ہے فارس لیٹیچر گندی فلمیں فائش رسائل اور جرائد کو دیکھنے سے اقتناب کریں موس جنرلی جیسی کبھی عادت سے دور رہیں حاجہ عورت اور صلی اللہ علیہ وسلم کی مریضت سے مباشر کرنے سے پریز کریں سوزاک کا مریض اپنی بی بی کے ساتھ مباشر سے اس وقت تک اقتناب کریں جب تک وہ علاج نہ کروالیں اگر سوزاک کا بروقت علاج نہ کروال جائے اس موزی کا زیاد خون میں سرائد کر جاتا ہے جس کے لیے سے جسم پر پھوڑے پھونچیاں اور زخم بان جاتے ہیں سوزاکی مادہ کی وجہ سے مردی عورت بانچ بان کا شکار ہو سکتے ہیں ناظرین پہلے نے آپ کو پریز کے بارے میں بتایا اب میں آپ کو سوزاک کے علاج کے بارے میں بتاتا ہوں تمام جنسی مراز باشمول سوزاک کے علاج میں بہترین دخواب قددی دبی طریقہ علاج یہ ہے جو قمزور اور صدبار جوانے کے خواہش مند مردوں کے لیے ایک قبل اعتمال اور حربل طریقہ علاج ہے سب سے جانتے ہیں ایمیت بھی قددر طریقہ علاج کو حاصل ہے اس کے لئے غیر مہاری دیویات کے اسمال سے لوگ مزید امراج کا شکار ہوئے لگتے ہیں یہی وجہ ہے خواتین حضرات اپنے جنسی اور پرچیدہ اور پرشیدہ امراج کے علاج کے لیے زندگی کے لگتوں سے بلوط مدود میں نکلے حربل یعنی قددر طریقہ علاج پر ہی برہدہ برنسا کرتے ہیں ہمارے دارے کے ڈاکٹرز، حکمان، سائنسدانوں، فارماسس اور طبیبی مباری کی ٹیم نے مجھ کے اصل اسباب کو مدنے درختے میں قدیم اور جدید طبی تحقیق کے نچوڑ اور پر طبیل طبی مشاہدات کی روشنی میں مخلق قدرتی جڑی بوٹیوں پر ریسائج کے بعد سوزاک کا محفوظ اور محصر طریق طریقہ علاج اور ذہنی اور جسمانی طاقت کے بہالی کے لیے مکمل علاج رافت کیا ہے تاثیر دوانے بعد سوزاک کا علاج مکمل تشریف سباک کیا جاتا ہے اسی وجہ سے ہمارے پاس مریض مدنے ہو کر علاج پراتے ہیں اور مکمل طور پر قدرتی جڑی بوٹیوں اور قیمتی مرکبات میں مجتمع تاثیر دوانے کا سوزاک کے لیے علاج جسی خاص بات یہ ہے یہ صرف چند دنوں میں ہی سوزاک کا خاتمہ کر رہتا ہے تاثیر دوانے کے ایک دفعہ کے علاج سے آپ کو دوبارہ یہ مسئلہ درپیش نہیں ہوگا ہمارے پاس سوزاک کا شکار سیکر لوگ آتے ہیں جنہیں زیادہ داد ان جوانوں کے ہوتی ہے جو ہر طرح کے علاج پراتے ہیں اور ترہ طرح کے دیواز سماعتاں کے بھی معیوس ہو چکتے ہیں وہ لوگ مضمین و قرم سے علاج پراتے ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارا مریض کبھی بھی معیوس نہیں لٹا میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کتلی علاج پراتے ہیں کیونکہ یہ واحد علاج ہے جسے کسی بھی قسم کے کوئی سائٹ فریک نہیں ہے اگر آپ بھی سوزاکی جیسے مرض میں مختلے ہیں تو دیر نہ کریں بلکہ آج یہ پوائنٹ میں لے کر تاثیر دوانا پر تشریف لائیں جو کوئی گزرشتہ 80 سالوں سے حوام الناس کی خدمت کر رہا ہے مکمل چیپکبہ کا میڈیسن لے اور بینہ کسی سائٹ فریک کے اس موزی مرض سے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے چھوٹکانا پائیں ہمارے علاج سے نہ صرف سوزاکہ خاتمات ہے بلکہ اس کے پیدا نملی جنسی و جسمانی کے مزوری کے لیے بھی انتھائی مفید و محصر ہے ہاتھ طرح کے جنسی پچیدہ پچیدہ مراج کے علاج کے لیے آج ہی تاثیر دان تشریف لائیں میں امید کرتا ہوں ہمارے حضرین کو آج کا قرآن پسند آئے ہوگا اور بہت سی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی مزید معلومات کے لیے آپ محواری دیئے کے نماز پر آپ تک آسکتے ہیں تب تک کے لیے موسیقی